نمشکار حرار مہدیو جے بھولے نات آپ کا سواگت آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میں نتن ہوں کہانیاں سناتا ہوں آج کا انوہب جو ہے یہ پنکج اور انوراک کا ہے ان دونوں نے شروعات تو یہ سوچ کر کری تھی کہ آج یہ چل کر پہلے تو دلی میں ہمارا نام ہوگا آس پاس کے سٹیٹ میں اور پھر پورے بھارت میں ہم کو لوگ نام سے جانے گی کہ ہاں کوئی پنکج انوراک کر کے ہیں جو کہ یہ ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تھوڑا میں سمجھا دیتا ہوں ان کے کام کے بارے میں جیسے کہ آپ نے انہیں کوئی کنٹریکٹ دے دیا کہ یہ ہمارے گھر میں شادی ہے ساری ویبستہ آپ دیکھ لیجئے تو بینکرٹ اور کیٹرنگ فول کون سے لگیں گے کارپیٹ کون سا آئے گا ڈی جے کدھر لگے گا ڈی جے ہوگا کون سا مطلب ساری ایرینجمنٹ آج کل یہ پرچلن میں ہے اب لوگ جو فنکشن کرتے ہیں وہ اپنے سر پر کوئی ٹینشن نہیں لیتے وہ ایسے کسی بھی ایونٹ جو آرگنائز کرتے ہیں انہیں ہائر کر لیتے ہیں پھر ساری محنت ان کی ہم نے تو بس جانا ہے اپنا پارٹی کرنی اور گھر آ جانا ہے بھئی پیسہ کس بات کا دے رہے ہیں اور ہاں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا لیکن اب یہ تھوڑے سے اچھے لیول پہ ہو رہا ہے زیادہ ہی بڑے لیول پہ ہو رہا ہے اور اس میں کبھی کبھی کام خرچہ کم بھی ہو جاتا ہے ہم جو سوچ کر چلتے ہیں کہ ہمارے تو دس روپے لگ جائیں گے لیکن جب ایونٹ آرگنائز والا کام کرتا ہے اس چیز کو تو دس کی جگہ وہ پانچ اور چھے میں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی جان پچان ان کے ڈسکاؤنٹ ایک الگ ہی لیول پہ ہوتے ہیں ابھی فیلال چینل کا انٹرو اس کے بعد بتاؤں گا کہ کیسے ان نونوں کا کام ایک بہترین اور مہنگی بیلڈنگ سے شروع ہوا لیکن پہنچے کہاں سب پتا چلے گا ابھی انٹرو پھر شروع کرتا ہوں ہر ہر مہاد ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پسند آتی ہیں کہانیاں اور انٹرسٹ ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھے گا جائے شریر نام آپ کا نام کونسی جگہ سے ویڈیو دیکھ رہو وہ جگہ ہے اور یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اسے بھی دباہ لیے کرو اگر آپ کو روچی ہے تو اور پسند آتی ہے افکورس تب ہی ورنہ مجھے بتائیے کہ اور میں کس طرح سے اچھے سے پریزنٹ کر سکتا ہوں سجاہت دیجئے میں کوشش کروں گا ہو پایا تو ایمپلیمنٹ بھی کریں گے پنکج اور انوراگ تقریباً پانچ چھ سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ملاقات ہوئی تھی کرکٹ کھیلتے میں ان دونوں کا شوق تھا کہ سنڈے میں کبھی ٹائم پاس کرنے کے لیے کرکٹ کھیلنے چلے جائیں تو ایک بار کے گیم میں تھوڑی جان پچان ہوئی ملاقات ہوئی اس کے بعد یاری دوستی شروع ہو گئی پانچ چھ سال کے اندر یہ دونوں ایک الگ ہی جوگ کر رہے تھے مطلب کوئی کسی جگہ تھا کوئی کسی جگہ تھا لیکن دونوں تھے ڈلی میں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک دن ایک فنکشن میں ایک پارٹی میں مل گئے دونوں کسی کی شادی تھی اور اس میں تھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں بات بات ہوتی ہے کہ تقریباً پندرہ بیس دن سے ہم کرکٹ بھی نکھلنے آئے تھے اور سب کیسے چل رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پنکش ایک بات عجیب نہیں ہے انہوں نے اسٹیج پہ اتنا زیادہ پیسہ کیوں لگاتی ہے بھائی تو انوراک نے یہ بولا کہ بھائی اسٹیج پہ نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے کیونکہ جو فوٹو وغیرہ کھجتی ہیں یہ سب اسٹیج پہ ہوتی ہے دولا دولا دکھنے میں مطلب آس پاس کا لوکیشن تھوڑا اچھا ہونا چاہی ہے لوگ آتے ہیں فوٹو کچھاتے ہیں اور یادیں تھوڑی بہترین ہو جاتی ہیں لیکن انہوں نے جس نے بھی یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے نا ان سے فالتو کے پیسے لے لیں میرے بھائی اس نے کہا کیوں تو اس نے آٹھ دس چیزوں میں ایکزامپل دے دیا کہ دیکھو یہ جو پیلر ہے اس کو سجانے کی ضرورت نہیں تھی اس پہ کپڑا اگر ہوتا اچھا کپڑا تو بھی یہ اچھا ہی لگتا ہے لیکن اتنے فول لگانے کا مطلب ہے انہوں نے بہت زیادہ خرچہ کر دیا اب اس نے بھی پانچ چھ چیزیں نوٹس کریں اس نے بھی بتایا کہ ہاں یہ جو پانی والی جگہ پہ مطلب پانی کی بہترین جہاں رکھی ہوئی ہے پینے کی اس کے نیچے انہیں کارپٹ نہیں لگانے چاہیے تھے کیا فائدہ ہوا لوگ تو دیکھئے چاہے کتنے بھی رچ کلاس آ جاؤ پانی پی کے گلاس کو رکھنا ایک الگ بات ہے گلاس پھیکنا ایک الگ بات ہے ہر کوئی پھیک کے ہی چاہتا ہے پانی پی لیا بڑا سا ٹب رکھتا ہے اس میں پھیک دیا جو پلیٹ میں کھانا بچا وہ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ سے کوئی آ کر لے کر جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اور نہیں کھانا ہم رکھاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم ہی مو پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ ارے کچھ رہتا نہیں گیا جب سارا کچھ ہوگیا اہاں بڑا سا ٹب دیکھیں گے اس میں رکھتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے یہ ٹب کی وہ تھوڑی الگ جگہ ہوتی ہے تو اس کی شیپ اور تھوڑا سا آکار مطلب بدل دیتے ہیں اسے سٹائلیسٹا بنا دیں گے تھوڑا ایسے پھولوں والا گملہ سا کیجئے اس کے اندر آپ کو اپنا کھانا کھایا ہوا پلیٹ رکھنا ہے انہوں نے بہت چیزوں میں نقص نکھا دیا ایسی گلتی ایسی گلتی یہ وہ اب یہ سن لیا جو لڑکی والے تھے ان کے پاپا نے مطلب دلن کے پاپا نے انہوں نے آ کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا اور یہ کوئی ایسا ہی نہیں کہ کسی بھی رینڈم شادی میں آ گئے نہ جائے دونوں کو اچھے سے فیملی ایک دوسرے کی جانتی بھی ہیں اور دولے والے بھی اور دلن والے اس نے دو پانچ چیزیں بتا دی انکل کو کہ انکل ایسا ویسا یہاں کھڑچا ہو گیا انکل نے بتایا کہ ہاں بیٹا لیکن جب ایونٹ یہ جو مینج کرتے ہیں انہیں کام دیا جاتا تو ہم روز روز یا ہر دو گھنٹے میں آ کر دیکھتے تھوڑنا ہے کہ کام کیسا چل رہا ہے اس نے کہا ان سے بہتر تو ہم دونوں کر دیتے انکل نے کہا کہ ٹھیک پھر تین مہینے بعد گھر میں ایک اور شادی ہے تم کرتے ہیں نا جب تمہیں اتنی ہی نالیج ہے ویسے تم دونوں جوب کیا کر رہے ہو دونوں نے یہاں پر اپنی جوب کو چھپا لیا کہتے ہیں جی ویسے تو ہمارا ایونٹ آرگنائز کا ہی کام ہے لیکن اب فلال آفیس دیکھ رہے ہیں اچھا تو بینہ آفیس کے کیسے کرتے ہو کہتے ہیں کہ آپ بڑوں کا آشروعہ دے جی گھر سے کام ہو رہا ہے ہمارا تو کہتے ہیں کتنے روپے میں ہو جاتا ہے یہ کام اس نے جو پیسے بتائے وہ آدھے بتا دی ہے ایک طرح سے کہ بھئی مارکٹ میں اترنا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے تو پیسے تو اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے اور سرویس اچھی دینی پڑے گے اب یہ ساری باتیں پنکج کر رہا تھا انوراپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بولے جا رہا ہے انہوں نے ایک طرح سے انہیں کانٹریکٹ بول دیا کہ ٹھیک ہے تین مہینے بعد جو میری بیٹیا کی شادی ہے ہمارے گھر کنبے میں یہ ہے وہ تم دیکھ لینا کہاں کرو گے وہ سب بتا دینا کیونکہ ایک مہینے پہلے سے کارٹ بٹنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو کہاں کرنی ہے بس آپ جگہ بتائیے اس کو ویوستہ ہم کر دیں گے اس نے کہا نہیں اب سب کچھ تم پر چھوڑا ہمارا حساب کتاب تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ایسا ہے لڑکے والوں کے یہ بھی یہ ہے کہ بھئی شادی اچھی ہونی چیئے ان کا کوئی ڈیمانڈ ویسا ہے نہیں انہوں نے کہا دیکھو جی کون گفٹ لے رہا کون گفٹ دے رہا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ایونٹ ایسا کروا دیں گے مدب شادی کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بات ختم ہوئی وہ جب چلے گئے اب پنکج اور انوراگ دونوں ہم مند مند مسکر آ رہے تھے اور بہار آ گئے بات ساری پنکج نے کری تھی انوراگ نے کہا کیا آپ بیکار کی بات کر رہا ہے کیوں جھوٹ بول رہا ہے کہ رہے جھوٹ بولنے والی بات نہیں یار جو ہم کر رہے ہیں میرے بھائی اس میں اتنا پروفٹ نہیں ہے یہاں دیکھنا ایک شادی میں اس نے کتنا پیسہ بنا لیا ہوگا کر رہے ہیں دوسرے کا کام نہ ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے یہ کتنا پیسہ کمارا ہے اس نے کر رہی کیا تھا اتنی سی دیر میں کر کے ایسے چلا گیا اور اتنے سارے پیسے لے گیا ارے ٹھیک ہے نہیں کر سکتے ہم تو کیوں ترنا اس جگہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ٹرائے کرنے والی بات نہیں ہے اور ہم اتنا پیسہ لگائیں گے کیسے ایسا تھوڑا ہے نا کہ سو پرسنٹ پیسہ دے دیں گے ہم پہ ہیں کیا کہ رہاں مارکٹ سے لے لیں گے بھائی جس چیز کی نالیج نہیں ہے اس میں تو پیسے لگانے کی بات کر رہا ہے کہ رسک تو دیکھ لینا پڑے گا نا ارے کیوں لینا میرا اچھا کاسا نوکری چل رہی ہے میں کیوں جبردستی کے کام میں جاؤں تو نوکری چھوڑنے کو تھوڑی نہ کہہ رہے اچھا تو آفیس میں بیٹے بیٹے ہم یہ چیزیں کیسے مینیج کریں گے اس نے کہا تو بس میرا ساتھ دے کوشش کر اور کام ہو جائے گا اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بتا کہہ رہا تو جتنے بھی اچھے فٹوگرفروں کو جانتا ہے ان کے ساتھ سمپرک کر کہہ رہا میں کسی کو بھی نہیں جانتا میں کیا سمپرک کروں آرے کوئی تو ہوگا تیری نظر میں ہے تمہارے گھر جو آتا ہوگا فوٹو اگرہ کیچ رہے ہیں کوئی فنکشن پر تو اس نے کہا ہاں لیکن وہ ایسے فٹوگرفر نہیں ہے بھائی جیسے ان کے آئے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہا ہے اور آج کی ڈیٹ میں جو فٹوگرفر آتا ہے نا وہ خود ایسا ہو کر آتا ہے کہ بھائی جیسے کی کئی موڈلنگ شوٹ ہے اور وہ موڈل ہی ہے ہاں فرق بتاؤ پہلے کے فوٹوگرافر ہوتے تھے ارے فوٹوگرافر کہا ہے یہ موسی اور بھوہ کھڑی ہیں ان کی فوٹوگرفر کھیچے گا بھائی تو میں گلاب جامون کھا رہا تھا گلاب جامون تیرے موں میں سے نکال لیں گے جو پیسے دیئے فوٹو کھیچ بھوہ موسی کو جانا ہے آگرہ فٹا فٹ سے یہ تھے فوٹوگرافر اب کون ہے فتوگرافر یہ وہ کہا ہے جہنی کون ہے جی ڈینی وہ فتوگرافر جو آئے ہیں وہ وہاں پر ہیں انہیں بلا لو نہیں نہیں آپ ڈیریکٹ ڈون سے بات نہیں کر سکتے ان کے اسیسٹنٹ ہے اس کا اسیسٹنٹ ہے اس کی موسی کے لڑکے کا اسیسٹنٹ ہے پھر اس کی کلاس میں پڑھنے والے کا اسیسٹنٹ ہے پہلے اس سے بات کرو ہے پیسے تو یہ ہی لے کے گیا تھا جو سامنے بیٹھا ہے کیوں نہیں بات کر سکتے اس سے ارے وہ سینئر ہے اس کے پاس کیمرہ پتا ہے اتنے لاکھ کا ہے ارے تو کیا کریں ہمارے بھیان میں آیا ہے ہمارے گھر والوں کی شادی نہیں کیچے گا تو کیوں بیٹھا ہے نہیں نہیں آپ ڈیریکٹر بات نہیں کر سکتے اس کے اسسسٹنٹ سے پھر آ جائیں گے اسسسٹنٹ یس مہم اوکے کیسی کیسی آپ نشچنط رہیے فوٹوز کلک ہو رہی ہیں ہاں آپ کو پتہ بھی نیچے لے گا ہمیں تھوڑا مو مو تو بنانے تو نہیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ایک دم رو آپ کہو گے کیا کھینچی ہے بعد میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کھینچی ہے ہاں ایسا بھی ہوا ہے اچھی کاسی ایک شادی ہم نے اٹینڈ کری تھی بھائیسا اس میں فٹوگرہ فرق ہے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا پتہ بھی تھا اسے کی اینگل کی دھر کو لینے ہوتا ہے اور کیمرہ کی دھر پکڑنا ہوتا کچھ پتہ بھی تھا یا مہنگا کیمرہ لینے سے پوٹو اچھی نہیں آ جاتی ہے سمجھ رہے ہو اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس جو گھر پہ آتا ہے بھائی ہے میں اتنا کچھ نہیں وہ شادی کے لائک نہیں ہے ٹھیک ہے اب ساری کام ساری باتیں میں کروں گا لیکن تُو میرے ساتھ دے گا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اور جو پیسے آئیں گے نا وہ تُو ہی رکھ لی ہو پنکج کو مطلب ایک طرح سے انوراگ نے بول دیا کہ میں تیری محنت کرا سکتا ہوں ساتھ میں لیکن پیسے نہیں چاہیے اس نے کہا سوچ لیں کیونکہ اسی شتر میں ہمیں آگے بڑھنا ہے دونوں کو محنت کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر تیرے پاپا کی جان پچان بہت اچھی ہے کئی آفیس دلوا سکتے ہیں انکل ارے تُو کیا بیکار کی بات کر رہا ہے پاپا کی جان پچان اچھی ہے ہے تو مطلب ہم پہ ہے کیا جمع کرنے کو آفیس ایسے ہی مل جاتے ہیں نہ کوئی ٹیم ہے نہ کچھ دو تین شادی یا دو تین ایونٹ کر لے اس کے بعد ہی اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں کل کارڈ چھپنے دیتا ہوں ارے کارڈ کیسے دے دے گا چھپنے ارے ویزٹنگ کارڈ نہیں ہوں گے یار کوئی ہم سے کارڈ مانگے گا ہم کیا دیں گے تو ویزٹنگ کارڈ میں جگہ بھی تو ہوتی ہے کہ کھاں ہے ہمارا آفیس اس نے کہا میں اپنے گھر کا پتہ دے دوں گا کہہ کچھ جادے جلدی جا رہا ہے تو تھوڑا آرام سے چل اور اتنی جلدبازی میں کام خراب ہی ہوتے ہیں تو پنکچ نے کہا تو اسٹارٹنگ میں ٹوک مت لگا کوئی کام خراب نہیں ہوتا محنت کرتے جاؤ سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے کر بھائی محنت اب اگلے دن آفیس میں آنے کے بعد دونوں کا دماغ آفیس میں کم اور ایونٹ کی چیزوں میں زیادہ کھونے لگا کونسی جگہ دیکھی جائے شادی اس تاریخ کی ہے اور کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے کرتے 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 ایک بہت بڑیہ فارمہ اس ان کی نظر میں آیا اور کافی بڑا تھا کافی بہترین تھا انہوں نے فون کر کے جو لڑکی والے لوگ تھے ان سے کنفرم کیا کہ آپ یہ والا جو فارمہ اس ہے سوٹ کرتا ہے آپ کو انہوں نے کہا جو بہت بڑا ہے اور بڑا بہترین ہے اور ہاں کلاس شادی ہوتی ہے ماں پر کتے روپے میں پڑھ رہا ہے اس نے کہا بس آپ پہلے ہی بتائی کہ آپ کو اچھت لگتا ہے اور آپ اپنا بجٹ بتاتی چاہیں انہوں نے بجٹ بتاتی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ جو ہے اتفاق میں ایسا رہا کہ ان کے ساتھ سکول میں جو پڑا تھا لڑکا اس کے ہی پاپا کا فارمہ اس تھا وہ گلتی سے وہ بھی آفیس میں بیٹھا ہوگا تو اس وقت جیسے انہوں نے کو دیکھا ارے پنکج ہے نوراک بہت دنوں بعد ہم آپ کو پہچانے نہیں ارے یار پنکج میں تیرے ساتھ سکول میں پڑا ہوں اور ایک بار تو میچ کھلنے میں بھی آیا تھا پنکج ہے نوراک دیان سے دیکھو مجھے پہچان نہیں رہ گیا اچھا ہاں سکول میں تھا لیکن تو دو تین سال پڑھتا ہمارے سکول ہاں اس کے بعد ہم یو ایس چلے گئے تھے یہاں کیسے آنا ہوا ہم نے ابھی ایونٹ اورگنائز کرنا شروع کرا ہے تو سوچ رہے تھے ہاں ہاں بتانا کب کرنا ہے اور کون سی تاریک ہے تاریک بتائی گئی اس نے اپنے ریجسٹر وغیرہ پر انٹری دیکھوائی کب کی ہے کیا ہے ہاں مل جائے گا اب مان لیجئے یہ دس روپے کا تھا اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ دس روپے کا تھا تو یاری دوستی مان سمان اور ان کے کام کی شروعات کی وجہ سے اس نے دس کے پانچ ویسے ہی کر دیے مطلب اچھے لوگ ملتے چلے جاتے ہیں جب آپ کوئی شب کام کر رہے ہوتے ہو لیکن اگر ٹوٹ کے کرنے لگ جاؤ گے نا تو کام بھگڑنے بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ دونوں اتنے زیادہ خوش ہیں مطلب اپنی طرف سے روپیہ دو روپیہ جمع بھی کر دیا تھا ان کو بتایا کہ آپ اپنے ویڈنگ کارڈ پر بیٹیا کا جو مطلب شادی کا کارڈ بٹیں گے اس میں جگہ کا نام یہ کر دیجئے اس نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا میرے اتنے بجٹ کے اندر آپ نے وہ فارماؤس بک کر دیا کریں ہاں تھوڑی مارکٹ میں جہن پچان ہماری بھی ہے اور آپ نے شاید ہمیں اس دن ایسا ہی سمجھ دیا تھا کہ ہم بیکار میں بات کر رہے تھے کہ یہاں کام خرچہ جادہ ہو گیا نہیں نہیں بیٹا آپ ان سے عمر میں بھی کم ہو تجوربے میں بھی تو مجھے لگا کہ شاید آپ مزا کر رہے ہو کہاں انکل تجوربہ میٹر نہیں کرتا آج کی ٹیٹ میں آپ مارکٹ میں لوگ کتنے جان پچان والے ہیں وہ میٹر کرتا ہے آپ نے شنط رہیے دیدی کی شادی بہت بہترین ہوگی وہ بھائی صاحب تو اتنے زیادہ خوش کی انہوں نے ان کو کہا کہ کام کریے آپ سیونٹی پرسنٹ پیسہ لے چاہیے اب ان دونوں کو بھی بڑی خوشی کہ بھائی اگر پیسہ جیب میں ہے تو لگانے میں پیسے ہمیں کوئی زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا جو چیز چاہیے وہ ہم اچھے سے ارگنائز کر سکتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا بینہ آفیس کے بینہ کوئی جگہ لیے انہوں نے وہ شادی ایسی بہترین کروائی اور ان کے پیسے بھی بچوا دیئے انہوں نے کون ہے انوراگ اور پنکج اور اتنی بہترین ارینجمنٹ اتنا بڑیا کھانا اتنی کم پیسوں کی بیوستہ مزہ آ گیا مدد کسی بھی چیز میں کوئی آپ کمی نہیں نکال سکتے کھانے میں کوئی پرابلم نہیں جو دولہ دولنکہ بیٹھنے کا سٹیج ہے اس میں کوئی کمی نہیں باہر پارکنگ میں کوئی کمی نہیں اور لائٹوں میں کوئی کمی نہیں پانی میں کھانے پینے میں ہر طرح کی ویرائٹی ویج نون ویج یا جن کو کھانے پینے کا شوق ہے سب کی ویج مطلب ایک کم ارینجمنٹ پروپر بڑیا شادی ہاں شادی میں کچھ ایسے بھی آئے تھے جو کی موسا جی ہوتے ہیں جلیبی ٹیڑی ہے رضو اللہ گول ہے کیوں ہے بندی کا لڈو چھوٹے کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا مطلب دودھ جو تھا کڑائی والا اس میں ملائی آگئی جن چیزوں کو نہ پتا ہو اس چیز میں اپنا نولیج نہیں دینا چاہیے بھئی ایسا دودھ کیا فائدہ ہے جس میں ملائی نہ ہو کیا ہوا موہ میں پانی آ رہا ہے ایک کہانی سنو ابھی کہیں نہیں جانا ہے آپ نے اور آپ نے لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کچھ کر رکھا ہے نہیں کر رکھا نہیں کرو گے بتانا مجھے کیوں نہیں انہوں نے جو یہ شادی کر آئی اس میں ان کا بہت جبردست نام ہوا دونوں کی فیملی بھی آئی تھی پنکچ اور اور انوراکم امی پاپا بہن بھائی بھاپی سب لوگ آئے تھے کہ ہمارے پہلا کام ہے جسے صرف ان دونوں نے ملکہ کیا ہے کوئی ٹیم نہیں ان کے پاس دس بارہ لوگ تو منیموم چاہیے ہیں فٹوگرافر بھی ارینج ہو گئے سب کچھ ارینج ہو گیا اور جو فوٹو گرافر تھا وہی ان کا فٹوگرافر تھا بس اس کو تھوڑا سا سٹائلش بنا کر لے آئی تھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم نے کچھ چیزی تو ایسی کری تھی کہ آس پاس کے لوگ جیسے چلنے بھائی ویسے ہی چلو آپ کو سادھاران سا بن کر نہیں آنا ہے آپ کو کچھ ایسا بن کے آنا ہے جس میں ایک دم نظر میں آؤ اچھا یہ ہیں فٹوگرافر ان کے ساتھ دو ایک لوگ جبردستی کے چلوا رہے تھے مطلب ٹرائپوڈ وغیرہ لے کر کہ جس سے لگے کہ کوئی بڑا آدمی ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑے وکیل صاحب کے ساتھ دو لوگ چلتے ہیں بڑی بڑی فائلے لے کر کہ بڑا وکیل صاحب ہے یہاں بہت سارے لوگوں نے ان کے نمبر لیے مطلب ہر کسی نے تعریف کری ہے کوئی کھانے کی تعریف کر رہا ہے کوئی ارینجمنٹ کی تعریف کر رہا ہے کسی نے ان کے پیسوں کے بات کو لے کر تعریف کری کہ اتنے کم پیسوں میں یا اتنے پیسوں میں ایسی ارینجمنٹ شاندار لیکن ذرا سوچ کر دیکھئے جس کا یہ فارماؤس ہے وہ کیا ہر بار ایسے ہی ان کو ڈسکاؤنٹ دیتا رہے گا اگر اتنا ہی ڈسکاؤنٹ دے گا تو اس کے پاپا کہیں گے کہ تو گھر بیٹ تو تو بیٹ جس دن سے رائے اس دن سے منافعہ آدھا کر دیا ہر کوئی کمانے کھانے کو ہے یا نہیں دوستی میں ٹھیک ہے ایک آت بار ڈسکاؤنٹ دے دیا لیکن ایسے تھوڑی نہ کی ہر روچ ایسے تو سر پر لیمٹ تک ایسا نہیں کہ ہر بار ہی آپ نے لے گھٹا دے پیسے لے گھٹا دے پیسے تو گھر والوں کو بھی وہ دوستی زیادہ پسند نہیں آئے گی کیسے دوستیں جو کی پیسے بھی پورے نہیں دے خیر ان دونوں نے یہ جو شادی کی ارنجمنٹ کری تھی یہ جو پروگرام سارا کروایا بڑا بہترین ہوا لیکن سوچ کر دیکھئے وہ جو آدھے پیسے میں انہوں نے یہ فارماؤس کروایا تھا ہر بار تو ہوگا نہیں اور لوگوں کے دماغ میں وہ ہی رقم آگئے کہ اتنے پیسوں میں اس نے یہ فارماؤس بھی کر دیا ارنجمنٹ دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو اسی لیے سبھی لوگوں نے ان کے نمبر لے دیئے اب یہ دونوں اپنی سیلیبریشن کے لیے یہاں سے اگلے دن کا پلان بناتے ہیں کہ بھائی کہیں ہو کر آئیں گے ان کا پلان بنا اور بڑا بہترین بنا انہوں نے دونوں نے پلان بنایا مطلب اپنے پہلے پریوار سے پوچھا کہ ہم کل کہیں جانا چاہتے ہیں دو دن کی چھٹی لے رہے ہیں آفیس سے بھی اور کافی اچھے پیسے ان کے بن گئے تھے منافع پہلی شادی سے بڑا بہترین ہوا ٹھیک ہے گھر والوں نے کہا کہ ہم سب تو نہیں جا سکتے تم دونوں کو جانا جاؤ اور میں تو یہ کہتا ہوں مطلب ان کے پاپا نے کہا پنکج کے پاپا نے کہ کسی نا ایسی جگہ جاؤ جہاں سے شروعات بڑی بہتری ہو تو پنکج نا دیکھیں ان کے بارے میں ایک چیز میں بولوں گا کہ بالکل بھی ان کے دماغ میں پریت نام کا کوئی شقد ایگزیسٹ نہیں کرتا پنکج کی جو فیملی ہے یہ مہندی پور بالا جی ہر تین مہینے میں جاتی ہے کبھی بالا جی ہو آئے کبھی سالہ سر ہو آئے اور مطلب اس طرح سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورا پریوار ہنمان بھکتے ہیں پنکج کو بولتے ہیں کہ بیٹا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک بار مہندی پور ہویا ہو اور بابا کا عاشرواد ہوگا تو پھر کام پڑھی آئی بڑھی آؤں گے اس نے کہا پاپا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو میں اپنے دوست کو فون کرتا ہوں جب اسے فون کر آ گیا تو اس کا مانسک ستھیتی پتھانی کیسی ہے یا اس طرح سے لوگ کیوں سوچتے ہیں اس نے کہا ہم پر کیا بھوت پریت کا کوئی سایہ ہے کہا مطلب کہا مطلب میں نہیں جاؤں گا مہندی پور بھالا جی کہا کیوں نہیں جائے گا بھائی اور یہ انوراگ منہ کر رہا تھا میں نہیں جاؤں گا کہیں اور جاؤں اور ہم مندر کے جا رہے ہیں ہم کہیں پارٹی کرنے چلتے ہیں کہیں گوہ چلتے ہیں اس نے کہا گوہ وغیرہ کہیں نہیں اب تو مہندی پور بھالا جی جائیں گے اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا تجھے جانا ہو تو جا وجہ پوچھی پنکجنے کہ مجھے کوئی ایک ٹھیک وجہ بتا دے کہ تجھے بابا کے گھر نہیں جانا کہہ رب بھائی مہندی پور بالا جی ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ہی جاتا ہے جس پر بھوت پریت کا سایہ ہوتا ہے کہہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا جاتی ہے بابا کے درشن کرنے کس نے کہہ دیا تر کو کہہ رب میں نہیں جاؤں گا بات ختم ہو گئی تجھے میرے ساتھ اگر کئی اور جانا ہے تو چل لے میں چل لوں گا لیکن میں وہاں تو نہیں جاؤں گا پھر اس نے کہا سالہ سر چل لیں اس نے وہ بھی منع کر دیا پھر اس نے ایسے ہی دو تین جگہ اور نام لیے کہہ تو ایک کام کرتے ہیں دلی میں ہی ہے تو یہیں چل لیتے ہیں بابا کا پراشین ہنوان مندر جو ہے اس نے کہہ بھا بھی نہیں جانا کہہ رہا پھر ٹھیک ہے کھاٹو شام چلے گا اس نے کہا تو صرف دھر میں جگہ جو ہیں وہی کیوں چوز کر رہا ہے کوئی اور جگہ نہیں ہے تیرے دماغ میں کہہ رہا نہیں بھائی اچھے کام کے آشرباد میں ہیں ہم نے سوچاتا لیکن تو تو کوئی جگہ پسند ہی نہیں کر رہا کہ مجھے وہاں چلنا ہے نہیں میں کیوں جاؤں تجھے جانا جا اور میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ یہ فنکشن وغیرہ دیکھ لے اس نے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہا ہے ابھی ہمارا کام شروع ہوا ہے تو اپنے پاپا سے بات کر تو صحیح ایک آفیس کی ان کا اتا اچھا کا جان پچان ہے تو ہمیں کوئی سستے میں آفیس مل جائے جس کا رینٹ تھوڑا دیکھ لے یار کہہ ہمیں پاپا سے بات کر لوں گا اور میں نہیں جا رہا گئی کہہ ٹھیک ہے میں تیر کو آدھے گھنٹے میں فون کرتا ہوں اس نے فون رکھا اب پنکش نے اپنے گھر میں میں سبھی کو یہ بولا کہ میرا جو دوست ہے انوراگ آپ سب جانتے ہی ہو جس کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں نے اسے کہا کہ ہمیں مہندی پور ہو کر آنا چاہیے بابا کا عشرواد لے کر کام آگے کا شروع کریں گے اس نے بنا کر دیا اب پاپا نے کہا کہ بیٹا یہ ہی ہوتا ہے پارٹنرشپ میں دونوں کو ایک دوسرے کی رجامندی سوچنی چاہیے دونوں کو ایک دوسرے کا مان سممان کرنا چاہیے اب وہ نہیں جانا چاہتا تو کیوں تو اس کے منگی کر لے کبھی لیکن پاپا اس کا یہ کہنا ہے کہ مہندی گربالا جی تو وہ ہی جاتے ہیں جن پر بھوت پریت ہوتے ہیں پاپا حسینہ لگے اچھا یعنی کہ جو بھی ہنوان مندر جاتا ہے وہ اسی لئے جا رہا ہے کہ اسے اپنے اوپر سے بھوت پریت اتروان ہے یہ تیرا دوست کونسی صدی میں جی رہا ہے تیرا اب دیکھو بھوت پریت ہم نے سنے ہیں لیکن ہم پورے پریوار کو پورے کھاندان کو کہہ سکتا ہوں ہم نے تو آت تک نہیں دیکھے تو پاپا نے کہا کہ بیٹا ہم لوگ تو دیکھ بھی نہیں سکتے نا ہم پر بابا کا آشروات ہے اور وہ جو بہت پہلے تیر کو دادا جی نے بات بتائی تھی نا وہ مجاک نہیں ہے وہ سچ ہے دیکھیں جب پربو کا آشروات ملنا ہوتا ہے نا تو وہ کسی بھی مادیہم سے مل سکتا ہے اسی کو میں چمتکار پھولتا ہوں ان کی فیملی میں کیا ہوا آگے اگلے بھاگ میں کیونکہ ابھی ہی آپ کو پتا چلے گا یہ ایونٹ کتنے دن اورگنائز ہو پایا آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے دادا جی کیا ہانومان جی سے ساکشات ملے تھے ان کے گھر کے مندر میں کوئی ایشور نہیں ہے ایک لال آسن ہے اور اس آسن پہ صرف ایک گدہ ہے اور وہ بھی بہت چھوٹی سی چاندی کی پورا گھر صرف اس کی پوجہ کرتا ہے کیا ہے سارا راز اور کیوں ان کے دادا جی نے ان سبی سے کہہ رکھا ہے کہ بارہ مہینے میں سے ایک مہینہ ضرور ایک خاص جگہ ہو کر آنا ہوتا ہے اور ہاں یہ ہانومان جی کا مندر ہے اگلے بھاگ میں سو دھائیں گے سو مچ فور ووچنگ میرا نام نتنے ملاقات کروں گا ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادے جائے گولے نا تنباد